گوالیر میں دہج کیلئے پتنی کو پرطالت کرنا بی ایس ایف کے جوان کو مہنگا پڑ گیا پولیس نے بی ایس ایف جوان کی پتنی کی شکایت کے آدھار پر آروپی پتی کو گرفتار کر لیا ہے پیڑت کا آروپ ہے کہ شادی کے بعد سے ہی اس کا پتی اسے دہج کیلئے پرطالت کر رہا تھا گوالیر ایس ایس پی کے دفتر میں موجود یہ مہیلہ اپنے ہی پتی کی شکایت لے کر پولیس کے پاس پہنچی ہے گوالیر کے رہنے والی گیتا سکروار کا آروپ ہے کہ اس کا پتی شادی کے بعد سے ہی اسے دہج کے نام پر پرطالت کرتا تھا لیکن حد تو تب ہو گئے جب چند روز پہلے اس نے گیتا کو گھر سے بے گھر کر دیا میرا پتی مجھے بہت مار پیٹ کرتا تھا شروع سے ہی مار پیٹ کر رہا تھا میں اس کی ہر وقت سین کرتی رہی میں ہی چلو آج سمرے جائے گا جوہ بھی کھیلتا ہے سراب بھی پیتا ہے گیتا کا پتی امید سکروار بی ایس ایف میں بی کانیر میں تینات ہے چند روز پہلے وہ چھٹی پر گوالیر آیا تھا گیتا اور اس کا پریوار فیلحال گوالیر میں کرائی کے مکان پر رہتا تھا دونوں کے دو بچے بھی ہیں گیتا کے آروپ کے مطابق چند روز پہلے ہی دہیز کے پیسو کو لے کر دونوں کا جھگڑا ہوا جس کے بعد امید دونوں بچوں کو لے کر مکان کھالی کر کے چلا گیا اور گیتا کو بے گھر کر دیا اس کے بعد گیتا نے گولا کے مندر تھانے میں شکایت کرنی چاہی لیکن پولیس نے اس کی ایک نہیں سنی جس کے بعد گیتا نے اپنی آف بیتی ایس ایس پی آفیس جا کر سنائی گیتا کی شکایت کے بعد پولیس نے آروپی امید کو گرفتار کر لیا ہے گیتا کی شکایت کے بعد پتی پتنی کے اس جھگڑے میں اب کانون اپنا کام کرے گا لیکن ان سب کے بیج گیتا اور امید کے بچے پیس رہے ہیں جن کے پڑھائی پچھلے دو سال سے لگاتار پیچھے چھوٹ رہی ہے سوشیل کوشک زی میڈیا گوالیر موسیقی